تو بھائی in the year 2012 ہمیں سلمان خان سٹارر مووی ایک تھا ٹائگر دیکھنے کو ملی تھی اور اس ٹائم کس کو پتا تھا کہ وہ مووی آگے چل کر ایک کلٹ کلاسک بن جائے گی اور آج almost 11 سال کے بعد جب وائر ایف اپنی خود کی سپائی یونیورس اسٹیبلش کر چکا ہے ہمیں ٹائگر فرنچائز کی تھرڈ انسٹالمنٹ ٹائگر 3 دیکھنے کو ملی ہے اور بھائی ساہب یہی وہ سلمان بھائی ہیں جن کو ہم اتنے ٹائم سے مس کر رہے تھے اور جب میں یہ مووی دیکھ کر تھیٹر سے باہر آیا تو میرا بس ایک ہی ریاکشن تھا ارے سلمان بھائی کے آگے کوئی بول سکتا ہے کیا اور اسی لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے ٹائگر 3 کا with me telling you what's good in it تو without further ado let's get started اب دیکھو وائر ایف سپائی یونیورس کی مووی ہے تو اوویس ہی بات ہے کہ ایکشن تو بھرپور ہو گئی لیکن the thing i like the most about ٹائگر 3 is that یہ سارا ٹائم اپنے ایکشن پر ریلائے نہیں کرتی ہے there's a story in the backdrop جو constantly movie کی screenplay سے intact رہتی ہے اور جو بھی character movie میں ہمیں introduce کر آیا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس story میں emotionally embedded ہوتا ہے اب اگر تھوڑا سا story کی بات کریں بینا کوئی spoiler دیئے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک تھا ٹائگر کی events کو 12 سال گزر چکے ہیں اور ٹائگر اور زویا are on exiles from their respective agencies لیکن a devil from the past appear in the form of Imran Hashmi's character named Atish جو کہ انڈیا کو world map سے ہی مٹانا چاہتا ہے لیکن اس کا ٹائگر کے ساتھ بھی ایک personal vengeance والا arc ہے اب actual میں وہ پھڑا کیا ہے اور کیا آتش اپنے motivations میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں اس کے لئے تمہیں ٹائگر 3 دیکھنی پڑے گی the direction and screenplay اب بھائی لوگ جب news break ہوئی تھی کہ منیش شرما is going to direct ٹائگر 3 تو بہت لوگوں کو یہ news حضم نہیں ہو پائی تھی کیونکہ اگر تم لوگ منیش شرما کی filmography اٹھا کر دیکھو تو انہوں نے mostly small town stories ہی direct کی ہیں لیکن انہوں نے اس مووی سے سارے doubts کو clear کر دیا ہے کوزمنیش شرما نے وائر ایف کے usual filmmaking palette کو follow کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خود کے elements کو بھی اس مووی میں involve کی ہے which works perfectly fine and i must say کہ ٹائگر 3 میں ٹائگر کا introductory sequence is the best introduction sequence in the whole spy universe جس طرح سے تالیاں اور سیٹیاں بجرہی تھی sequence پہ دیکھ کر مزا آ رہا تھا شریدھر راگوان نے screenplay میں کوئی کم ہی نہیں چھوڑی ہے cause the movie wastes no time it introduces you to the evil forces of the story and invest us in the world of zoya and tiger اور current times میں ان کے لیے کیا stakes matter کرتے ہیں the action اب اگر آپ spy universe کی movie دیکھنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کی سب سے بڑی expectation اس movie سے ہوتی ہے کہ اس کا action اچھا ہو اور ٹائگر 3 کے action نے literally میری expectations کو exceed کیا ہے ہاں کچھ جگہ پر on and off cgi تھوڑا سا inconsistent لگتا ہے لیکن in the bigger spectrum of the movie آپ اس چیز کو نظرانداز کر سکتے ہو ٹائگر کا introductory sequence pre-climax and the finale of the movie every action set piece brings something new to the table and i can say that action wise tiger 3 is the most polished spy universe film بھائی جان is back to rule and a menacing عمران حاشمی تو یہی وہ بھائی جان ہیں جن کو ساری دنیا پیار کرتی ہے سراتی ہے اور اپنے دل میں بساتی ہے اور اب شاید وہ وقت آگیا ہے جب بھائی جان سلمان خان نے اپنی actual worth کو سمجھائے کیونکہ tiger 3 movie is just a سلمان خان شو جس طرح سے سلمان خان نے اس movie میں پرفارم کی ہے after a long time ایسا لگا کہ سلمان خان اس movie کو لے کر serious ہے and he is not just sleepwalking through the film and the best is کہ tiger 3 is able to capture the best of the both worlds جہاں ایک طرف تو آپ کو سلمان خان سے کمال کی ایکٹنگ پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے تو دوسری طرف آپ کو ان کو ان کے وہی usual swag اور aura میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں emotional scenes میں جس طرح ہمیں tiger کے character کی human side دکھائی گئی ہے اور جب جب وہ tiger سے اوینار سنگھ رہا تھوڑ بنائے اور breakdown ہوتا ہے اس character کا ان scenes کو بھائی جان نے بخوبی طریقے سے نبھایا ہے لیکن a good hero without a good villain is of no use اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ امران ہاشمی سب کو surprise کر دیں گے اس movie میں اور وہی ہوا because he is looking menacing as artich in this film امران ہاشمی نے اس character کیلئے جتنی محنت کی ہے وہ بڑے پردے پر نظر آتی ہے اور ان کا character آتش پتھان کے جم والے zone میں ہی آتا ہے a villain consumed by vengeance لیکن the swag is still there اور امران ہاشمی کڑی ٹکر دیتے ہیں سلمان خان کو as artich بڑے پردے پر the cameos اب بھائی لوگ ایک وقت تھا کہ ہم audience marvel کی movies دیکھتے تھے اور پوری movie گزرنے کے بعد بھی اپنی کرسیوں سے چپکے ہوتے تھے تو see کہ کوئی post credit scene تو نہیں ہے movie میں اور اب یہی scene wire f کی آنے والی movies کے ساتھ بھی ہوگا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ tiger 3 وہ movie ہوگی جو اس universe کا connection establish کرے گی پتھان اور war کے ساتھ اور وہی ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس movie میں دونوں پتھان اور کبیر کے cameos دیکھنے کو ملتے ہیں اب میں ڈیٹیل تو تمہیں کوئی بھی نہیں بتاؤں گا ان cameos سے related لیکن اتنا سمجھ لو کہ آنے والی wire f spy universe کی movies اور زیادہ بڑی اور fire ہونے والی ہیں and this is going to be one of the biggest universe in indian cinema the conclusion تو بھائی لوگ all in all tiger 3 is the much needed comeback for salman khan at the indian box office اور اس movie کو 500 کروڑ پار تو صرف بھائی جان کے fans ہی لگوا دیں گے the movie is good the story is good the action is good اور tiger 3 پتھان اور war کے ساتھ اپنا connection بھی اچھے سے establish کرتی ہے بھائی جان نے کمال کی performance دی ہے so is everyone in the film but the big question is کیا tiger 3 salman khan کے career کی پہلی thousand کروڑ گروسر بن سکتی ہے یا نہیں دیکھ کر تو لگ یہی لائے but اب یہ ہوتا ہے یا نہیں وہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا پہلے ہوں آج کے لئے بسے تھے مجھے نیچے کومنٹس میں ضرور بتانا کہ تمہیں کیسی لگی tiger 3 اور تمہارا کیا سوچنا ہے wire of spy universe کے future کو لے کر اپنے opinion ضرور سے شیئر کرنا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چیل کو subscribe بھی ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو میں پتا چل جائے اور میں ملوں گا تم سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے hasta la vista baby موسیقی موسیقی